پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں جلی حروف کے ساتھ لکھ دیا ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے فوراں ہی بعد تمام متعلقہ ادارے جن کو حرکت میں آنا چاہیے تھا انہوں نے پاکستان کی آئینی تاریخ کے سیاہ باب لکھنے شروع کر دیئے ہیں ایک ایسا سانحہ ایک الزامات کا ایسا پلندہ جس میں ہائی کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا گیا ہائی کورٹ کے ججز پہ تباہو ڈالا گیا ہائی کورٹ کے ججز کے گھروں میں کیمرے نصب کر کے ان کی چادروں چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ان کے ججز کے عزیزوں اقارب کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا گیا اور کس نے کیا انتظامیاں کے ایک آلائے کار نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کس کے حوالے کر دیا اس ساری تحقیق اور تفتیش کو انتظامیاں کی بنائی ہوئی ہے کمیشن کو یہ دو مسیحہ خودی موت کا سامان پیدا کرنے کے مترادب ہے دوسری جنگ عظیم جب ہو رہی تھی تو برطانوی وزیر آزم ونسٹن کرچل سے یہ پوچھا گیا یا اس نے پوچھا اپنے معاونین سے کہ بم برس رہے ہیں جیٹس آ رہے ہیں گولیاں چل رہی ہیں امارت زمی بوس ہو رہی ہیں دوسرے جنگ عظیم کے بھور کے اندر انگلستان تھا لیکن اس نے کہا کہ کیا ہماری عدلیہ فعال ہے کیا ہماری عدالتیں چل رہی ہیں جب جواب ملا ہاں چل رہی ہیں تو اس نے ایک منان کا اظہار کیا کہ دوسری جنگ عظیم جیسی کیفیت کے اندر بھی اگر ایک ملک کی عدلیہ فعال ہو عدلیہ مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی قوت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہم نے اپنے عدلیہ کے مقار کو اپنی عدلیہ کی آزادی کو قانون کی حکمرانی کو آئین کی بالاندستی کو جو اتنا بڑا خطرہ جو اتنا بڑا اس پہ حملہ ہوا کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے جنگل کا قانون اور مائٹ اس رائٹ کی آواز جو ہے اس کے خلاف اٹھائی باعزت چھے ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو انتظامیہ کی سواب دید کے نظر کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بطور ایک ادارے کے اس میں ایکشن لے طلب کرے وزیر آزم کو طلب کرے انتظامیہ داروں کو اور جواب لے ان سے بجائے کے پند کمروں کے اندر ان کے ساتھ میٹنگ کرے اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جو اس قسم کے مداخلت کے حمایت کرنے والے ہیں اس قسم کی مداخلت اس قسم کے دباؤ اس قسم کے بلیک میل اس قسم کی جاسوسی اس قسم کی عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا بہانے دے رہے ہیں کیا بہانے دے رہے ہیں کہ کہاں تھے وہ چھے ججز جب جسٹس چوکت عزیز صدیقی کے اوپر کارواہی ہو رہی تھی یہ بہانے دے رہے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا آیا ہے تو اب بھی ہونے دیں یہ بہانے دے رہے ہیں کہ یہ یہ چھے ججز جو ہیں یہ جانبدار ہیں اور کسی ایک سیاسی قوت کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں یہ سب اس کو مسترد کرتے ہیں ہم اور جس طرح سے دو چیزوں پہ رہنمائی مانگی تھی ان ججز نے ایک کہ ایک ملک گیر کنونشن کی جائے آلا عدلیہ کی جس میں پاکستان بھر سے اس بات کا اندازہ لگ سکے کہ کس پیمانے کے اوپر یہ مداخلت ہو رہی ہے کس پیمانے کے اوپر یہ بلیک میل یہ تشدد اور یہ جاسوسی ہو رہی ہے اور دوسری نمائی جو مانگی تھی وہ یہ تھی کہ ایسے حالات کے اندر ہمارا زابطہ اخلاق خاموش ہے ہمیں رہنمائی دی جائے دونوں چیزوں کو انتظامیاں کی نظر کر دیا گیا میں تو افسوس کے ساتھ اور مایوسی کے ساتھ لیکن اس عظم کے ساتھ کہ بکلا اس قسم کی جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہونے دیں گے میں حبیب جالب کے ان اشار سے ازازت لیتا ہوں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا